موسیم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غیر ملکی اناثر کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں لاہور سے جاری بیان میں چودری شجاعت حسین نے کہا کہ آرمی ایکٹ منظور ہونے سے عام طور پر خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ نے فوج کے لیے منظور کیا ہے لیکن حقیقت میں اس کے برعکس ہے آرمی ایکٹ فوج کے لیے نہیں بلکہ ملکی مفادات میں پاس کیا آرمی ایکٹ پر حکومت اور اپوزیشن دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے امید ہے کہ قومی مفاد میں ہر ایکٹ پر اسی طرح ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا جائے گا چودری شجاعت حسین نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر ملکی اناثر کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کو تباہ ہونے دیا جائے یا بچایا جائے